تو ستار صاحب میرا ایک اور کوششن آپ سے ہے جس طرح بھی آپ نے آف دا کیمرہ بتایا کہ جو ویجے مالیہ صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ چیئر لیڈرز کو انٹریڈیوز کرنے میں ان کا بھی ایک ہاتھ رہا ہے کیونکہ وہ آفٹر پارٹیز اور نائٹ پارٹیز کو جسا کہتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں انٹریڈیوز کرانے میں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں سر فیرس تھے وہ پہلے تھے اور آپ ہمیں پتا ہے جس طرح انڈیا میں اس وقت تو وہ اپسکانڈر ہے انڈیا میں مالیہ ٹھیک ہے ویجے مالیہ رائل چیلنجر بنگلور کی ٹیم یا آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی ویجے مالیہ تھا ایسے ہی ہے انڈیا کی وہ قوم سی پارٹی ہوتی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر بہت بڑی پارٹی ہے تو پھر ویجے مالیہ نے دی ہوگی ماذا یہ بقاعدہ سمبولک بن چکا تھا ایسے لگتا تھا جیسے انڈیا میں ویجے مالیہ کے علاوہ کوئی پارٹی کرتا ہی نہیں یہ بن چکا ہوا تھا یہ بہت پہلے کی اس کی شورت ہے بعد میں اس نے سینکنوں عرب روپے کا فراڈ کیا اور اس وقت ملک سے وہ بھاگا ہوا ہے اس کے پیچھے ایکسرڈیشن ہو رہی ہے تو ایکسرڈیشن میں بھی انگلنڈ جو ہے نا اسے انڈیا کے حوالے نہیں کر رہا اور وہ اکیلا نہیں ہے بارداز اس نے اکیلی ڈالیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیرف مودی بھی ہے اس نے بھی سینکنوں عرب کا فراڈ کیا ہے نیرف مودی اور پھر ایک للت مودی ہے جی للت مودی تو بہت مشہور ہے للت مودی کا سکینڈل جو ہے نا سکیل والیم اتنا نہیں ہے جتنا نیرف مودی اور وجہ مالیہ کا ہے للت مودی کا نیچے کا ہوتا نا نہیں آ رہا چھڑو پر ہے اس طرح کا ہے تو یہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ آئی پیل شروع ہوا دوہزار اٹھارہ میں تو یہ تیع ہو گیا تھا کہ چیئر لیڈر سکارڈ ہوں گے ہر ایک ٹیم کے ساتھ ہر ایک ٹیم چیئر لیڈر سکارڈ رکھ سکے گی تو اتفاق کے بعد ہے کہ رائل چیلنجر بنگلور جس کا مالک وجہ مالیہ تھا سب سے پہلے رائل چیلنجر بنگلور نے واشنگٹن ریڈ سکن کے نام سے ایک تھی سکارڈ کا نام ساتھ چیئر لیڈرز کا اس کو لیا تھا وہ ایک سال ہی نا بڑی اچھی پرفارمنس نہیں تھی رائل چیلنجر بنگلور کی تو وجہ مالیہ نے کہا میرے خیال میں چیزیں جھوڑتے ہیں نا بڑے سے بڑا آدمی ہو نا امیر سے امیر آدمی ہو سیانے سے سیانا آدمی ہو اس کا ایک پرابلم بلا کیا ہوتا ہے وہ چیزوں کو جھوڑتا ہے یہ چائے کا کپ جو تھا میرے خیال میں اس کی ویسے یہ نہیں ہوا یہ موبائل جو تھا نا اس کی ویسے نہیں ہوا یہ چھمہ صاحب نیچرل کال میں باہر گئے تھے واپس آئے تو یہ جب تک باہر گئے تھے کام ٹھیک جارا تھا جب یہ آئے ہیں تو کام ٹھیک نہیں ہماری عادت ہوتی ہے سپر ٹیشیس ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو یہ ویجے مالیا نے بھی کہا کہ یہ جو میری ٹیم پرفارم نہیں کر سکی تو اس کی وجوہات یہ 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 اور چیئے لیڈرز بھی ہیں وہ کیسے ہیں اس نے چیئے لیڈرز کو چینج کر دیا اور دوسری چیئے لیڈرز سکارڈ اس نے منگوا لیا ٹھیک ہے اب وہ تھا وائٹ مسچیف گیلز یہ کوئی اوریجنسی تھی وہ پھر دوہزار پندرہ تک رہی ٹھیک ہے تو سمپل ہوا یہ تھا کہ جب تیہ ہو گیا تھا کہ آئی پیل میں چیئے لیڈرز نے آنا تیہ ہو گیا تھا کہ آئی پیل کی ہر ایک جو فرنچائز ہے اس نے چیئے لیڈرز سکارڈ رکھنا ہے تو ویجے مالیا رویل چینجر بینگلور وہ پہلی تھی کہ جس نے وہ لے لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا کہ ویجے مالیا نے کہا کہ جی میں لیانیاں لیانیاں تو آڈی آسی تھی حالانکہ تبیت اس کے مزاج آسا ہے رنگین مزاج آسا ہے وہ رنگین کے نہیں رنگین کو سنگین کے ساتھ بھی کر دو سنگین کو ایک اور چیز کے ساتھ بھی کر دو شوکین یہ اس کو شوکین شوکین کچھ بھی نہیں ہے اگر اس طرح کے بندے کو آپ نے الیبوریٹ کرنا تو پھر وہ ویجے مالیا کا ہوتا ہے کہ ویجے مالیا کے ایک وقت میں یہ تھا کہ باقاعدہ بولی ووڈ کی ایکٹرس بھی کبھی کبار یہ کہتی ہوتی تھی کہ اے ویجے مالیا انجھ کر کے پارٹی گیا اپنی پارٹی میں چھے لڑکی ہیں در ایک سے ایک بڑھ کے راجہ اندر تھے وہ راجہ اندر کے بارے میں اس طرح سے نہیں مشہور کچھ اور گزرے ہیں ہمارے بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ محمد شاہ رنگیلہ سے بھی آگے تھے لوگ ایسا بعد میں کسی برے سگیر کی تاریخ بڑی رنگین ہے وہ بعد میں کریں گے نا تو یہ ہوتا تھا تو وہ بولی وڈ کی اکٹرس جو ہوتی تھی نا ایک دو دفعہ ایسا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ بیجے مالیا کو ہم نظر نہیں آئیں اچھا یہ اس حد تک دیکھو نا فیل نہ کرنا ہو یہ آرہے ہیں دیکھو نا ہنجھ کر کے جا رہے ہیں تو یہ اس کا حال تھا اب تو خیر برا آل ہے بیچارے کا بعد لندن میں کیسز لڑ رہا ہے اپنے ایک ساری ڈیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ چیز ساتھ کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شوک کیا تھا کہ بھارتیا جنرلتہ پارٹی بی جے پی اور کانگرس جب سے ان دونوں کا وجود ہے جب سے یہ دونوں پردہ سکرین پہ سیاست کے پردہ سکرین پہ آمنے سامنے ہیں گتھم گتھہ ہی رہتے ہیں آسٹرائیل ہیں بالکل ایسی لیکن ایک واحد موقع آیا تھا جب دونوں نے ہاتھ ملایا اور دونوں سیم پیج ایک بدنام زمانہ ٹرم استعمال ہوتی ہے پاکستان میں اس کو کہوں گا بدنام زمانہ ٹرم سیم پیج یہ بدنام زمانہ ٹرم ہے اوہ جی اسکری قوت اور سیاسی قوت سیم پیج پہ نہیں ہے اوہ اسکری قوت اور سیاسی قوت سیم پیج پہ آگے نواز شریف یہاں پہ پرائم ایسٹر تھا نواز شریف اور اسکری قوت سیم پیج پہ نہیں ہے پھر عمران خان آگیا وزیراعظم عمران خان اور اسکری قوت سیم پیج پہ ہیں حال دونوں کا بیڑا گرک ہوا نوازشری کو بڑا تباہ حال ہو گیا امران خان کا بھی تباہ حال ہو گیا یعنی کہ سیم پیج پہ رہتے ہوئے بھی تباہ حال سیم پیج پہ نہیں بھی ہیں تو تباہ حال تو اس ٹرم کو سیم پیج کو میں بڑی اچھا نہیں سمجھتے ہوں نہیں یہ ٹرم خدای قسم یہ گزری بیٹی ہوئی ٹرم ہے یہ رہلت فرما گئی ٹرم ہے پھر بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں آج مجھے بھی مجبوری ہے کہ میں استعمال کر رہا ہوں بھارتیہ جنرلتہ پارٹی اور اندرا کانگرس یہ سیم پیج پہ کبھی نہیں رہے سیاست کے لیکن اس ٹوپک لیکن چیئے لیڈرز کے اشیو پہ یہ دونوں جائنٹ ہینڈ نہیں ہوتا کرائم پارٹنر نہیں ہوتا ہینڈز ان گلپس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہینڈز ان گلپس ہوتا ہے وہ بن گئے چیئے لیڈرز پہ بینڈ نگانا دوزار آٹھ میں کہ یار یہ ڈانس ڈونز کا بڑی بہودہ ہیں یار یہ کنجر خانہ بنا دیں گی انہوں بینڈ کو دونوں ساتھ جڑ گئے تھے اسی طرح سے دیکھا جائے تو بولی وڈ میں بھی جو بولی وڈ کے بڑے بڑے سٹار ہیں بڑے بڑے سٹارز کی بات کروں گا باقیوں کے ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا مثلا ایک شطر اگن سنہ ہمارے دور کا ہے اس کی فلمیں دیکھیں بیٹی بہت مشہور ہے سناکشی سنہ اب دیکھو تمہارے دور کی ہے سناکشی جو ہے نا تمہوں کے دور کی ہے شطر اگن سنہ ہمارے دور کا ہے تو شطر اگن سنہ نے یہ دوزار آٹھ میں کہا کہ اگر آپ نے کام دینا ہی تھا چیئر لیڈرز کا تو ان لڑکیوں سے ضرور دیتے ہیں آپ مہراشتہ میں جو بار گلز تھی جو وہاں پہ رکس اور ناچ کرتی تھی آپ ان کو بیروزگار کر دیا آپ نے بین لگا دیا تو ان کو دے دیتے ہیں کام اب شطر اگن سنہ جو ہے نا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت عرصے سے دوزار دو میں اور دوزار آٹھ میں وہ راجے سبا کا ممبر تھا پھر دوزار نو کا اور دوزار انیس کا الیکشن اس نے لڑا بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر لوگ سبا کا تو اس کی اسو سیشن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہے تھوڑا سا اسے سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ جیئر لیڈرز کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کی اپنی بیٹی آج کے ابھی تو وہ جو سیریز آئی ہے اس کے اندر بھی وہ حیرہ منڈی میں جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے نا وہ کنٹروورسی بہت ساری جنریٹ ہو سکتی ہیں لیکن جو وزندی ہیرہ منڈی اس کی ٹیم میں کنٹروورسی جنریٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سناکشی کو دو کروڑ پہ دیا گیا ریپورٹیڈ لی ٹھیک ہے اور منیشہ قرالہ جو اس سے بہت پرانیا اس کو ایک کروڑ پہ ملا اب دیکھو نا یہ کنٹروورسی انڈیا میں ہے وزندی ٹیم وہ باہر کیسے آتی ہے کیسے نہیں آتی اس کو کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے کنٹروورسی اب وہ شطروں کو ان سے نہ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے ہم اسے پسند ایک زمانے میں کرتے تھے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتے تھے تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی اس کے جواب میں شاروخ خان آیا شاروخ خان نے ٹوئٹ کیا اور شاروخ خان نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چیئر لیڈرز کو دیکھتا ہوں مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی مطلب اپنی منی سوچ کا میں آ رہا ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئر لیڈر چوکا چھکا اور بندہ آؤٹ ہوتا ہے انہوں نے اس کو ایک خاص پرفارمنس سے اس کا ڈسپلی دینا ہے ٹھیک اگر آپ کی نظریں صاف ہیں نظر تو مجھے بھی نہیں آئے گا اگر میری نظروں میں صاف نہیں ہے گند پڑا تو مجھے بہت کچھ نظر ہے میں وہیں فوکس ہو جاؤں گا یہ جب کوئی پرفارمنس دے رہا ہو کہا یہ جاتا ہے دنیا میں ڈیسنٹ جو قومیں ہوتی ہیں جو ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسنٹ معاشرہ ہوتا ہے نفیس معاشرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پرفارمنس بیس پہ آپ نے آپ کی نظر کہیں اور نہیں ہونی تھی یہ ہوتا ہے ہم چونکہ تھوڑے ہوئے لوگ ہیں یہ خطہ تھوڑا ہوئے لوگ ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بہت بڑا بہت ہی بڑا ضرور سے زیادہ ہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے عورت انہوں نے دیکھی نہیں کبھی وہ دیکھنے کا انداز ہوتا ہے اس انداز سے پتہ لگتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوا اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کریکٹر ہے آئی پیل کا بھی انڈیا کا بھی محمد شامی اس کا نام ہے ہاں جی انڈین ٹیپ میں بہت اچھا بالر ہے اس کی جو بیوی تھی ہے میں کنفیوز ہوں تھی ابھی وہ رومرز تو چل رہے تھے طلاق اس کا نام حسینہ جہاں ہے یا حسینہ جہاں ہے وہ بھی ایک زمانے میں چیئر لیڈرز رہی تھی کلکتہ نائٹ رائیڈر کی اس نے کیا کیا اس نے بھرمار کر دی الزامات کی اپنے شوہر محمد شامی پہ کہ اس کے ایکسٹرہ میریٹل افیرز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک پاکستانی عورت صرف یہ اس نے الزام لگایا کہ ایک پاکستانی عورت ہے جو دبائی جاتی ہے اور میرا میاں بھی دبائی جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں بتایا ہے نہیں کہ وہ پاکستانی عورت کا نام کیا ہے اسی طرح اس نے کہا کہ ایک انڈین فلم انڈسٹری کی بہت بڑی ہرن ہے اور یہ جو میرا میاں ہے محمد شامی مجھے شک ہے کہ یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ایسے ہی جیسے ویرات کولی نے انشکہ شرما سے شادی کی ٹھیک ہے اور ہمیں یہ حسینہ جہاں نے ہمیں اس کا نام بھی نہیں بتایا کہ وہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کی کون سی ہرن ہے جس سے محمد شامی آپ کا میاں شادی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ زیادتی اس نے کی بتا دینا چاہیے تھا اس نے مثلا کہ اس کو کہہ رہے ہیں چوکے چھکوں کی بھرمار نہیں ہوتی یا محمد شامی وکٹین لے رہا اور ہیٹرک کر رہا اس کی بیوی نے بھی الزامات لگانے میں ہیٹرک کی وکٹین گرائیں اور اپنے میاں کی گرائیں پہ در پہ الزام لگائیں ٹھیک ہے نا اب وہ خود بھی چیئر لیڈرز تھی کلکتہ نائٹ رائیڈر کی ٹھیک ہے الزامات میاں بیوی کے درمیان ہوں تو جب تک آپ کے پاس ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ کچھ چیز نہ آئے تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا ثبوتوں کے ساتھ آجا ایویڈنس کے ساتھ آجا تو بندہ کہتا ہاں یار اس کے الزامات میں صداقت ہے ورنہ الزام لگانا ہمارے ہاں خطے کا خاص شیبہ ہے ہم بیٹھے بیٹھے الزام لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے سے بیٹھے بیٹھے گلوں نے الزام کو ماننے نہ ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ کسی کے بارے میں اپنے بارے میں نہیں اپنے بارے میں ہوں گے جناب ہے ہو ہی نہیں سکتا تو جب اپنے بارے میں آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا تو کسی اور کے بارے میں بھی یہ بات کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ مختلف ایسپیکٹ ہے اس میں ایک ایسپیکٹ ہے کہ یہ جو ڈینی موریسن ہے ہاں جی ڈینی موریسن ڈینی موریسن جو کمنٹیٹر ہے بڑا اشرارتی ہے خدای قسم یہ مورسن جب بھی ٹی وی پہ آتا ہے جب کوئی بڑا میچ ہو رہا ہو بڑی لیگ ہو رہی ہو بڑا چینل ہو سپورٹ چینل ہو تو یہ ڈیری مورسن جو ہے نا بڑا مائک پکڑ مائک پکڑ کے جو ہی آتا ہے اس ہی نکل جاتی ہے کیونکہ شرارت اس نے کرنی ہوتی ہے شرارتی ہے وہ اب یہ آئی پیل میں یہ پچ انیلیسز نہیں ہوتا یہ کرتا تھا اس کے ساتھ رمیز راجہ بھی ہوتا تھا اس گراؤنڈ کی پچ کیسی ہے باؤنسی ہے بولور کو مدد دے گی بیٹسمن کو مدد دے گی اس طرح کی باتیں تو اس نے کیا کیا اس نے چیئر لیڈر کو کندے پر اٹھا لیا یہ بڑا مشہور ہے انہیں چیئر لیڈر کو اٹھا لیا اب وہ شرارتی بندہ ہے ایک بات ذہن میں رکھنا شرارتی 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 یہ باقی جو چیزیں ہیں نا میں اس کو نہیں مانتا لیکن اس بات میں خالی شرارتی ہے شرارتی ہے خدای قسم اسے نہیں پتا کہ وہ ایک چیئر لیڈر کو اٹھا آگے تو ٹی وی پیسے کر رہا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کی فیملی دیکھ رہی ہے لیکن اس بات کو جو ڈپیکٹ کیا گیا انہوں نے بڑے اور نہیں اس کو چھوڑو پرے وہ نیگٹیوٹی کی طرف کم جاتا اچھا اس نے کیا کیا مائکرو فون ہوتا ہے مائک ہوتا ہے ہمارے کیمرو مین جاتے ہیں چمامی جاتا ہوگا اس کی خواہش ہوتی ہے کیا مائک پھڑا دوں پھر ڈر جاتا ہوگا پتہ برا ہی نہ منایا وہ جو مرسن ہے وہ برا نہیں مناتا اس نے مائک دے دیا پانچ چھ سات آٹھ مجھے گنتی بھول گیا ہوں میں چیئر لیڈرز تھیں کہ would you like to stand with me میرے ساتھ کھڑی ہوگی میرے ساتھ تصویر کھچاؤگی ساری مان گئی لیکن انہوں نے کہا پہلے رمیز راجہ کے ساتھ رمیز راجہ شرما کے حدر ہوگی دیکھ تو ہمارے لوگوں کی شرمانے کے عادت بڑی جیوہ غریب ہے بھئی وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ first اور وہ تصویر کھچا رہی ہیں ساتھ کھڑی ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ وہ ڈرتے ہوں گے نا پاکستان میں کانٹروفرسی جنریٹر ہو جائے گی وہ یہی بات ہے برنا رمیز راجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے یار والنٹیئر کر دیتے جب وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں چیر لیڈرز کہہ رہی ہیں تو آپ ساتھ کھڑی ہو جاتا ایسے وہ بھی کافی اوپن ہے اگر آپ دیکھیں ان کو نہیں وہ اتنا اوپن نہیں ہے ماریسن جتنا اوپن نہیں ہے obviously فرق تو ہے ماریسن بہت اوپن ہے اور ماریسن کس کے لوا بھی ہے اس نے ایک ٹی وی چینل کی اینکر کو بھی گلے لگا دیا تھا جی جی مجھے وہ دیکھیں وہ کام کون سا کر رہا ہے جو ٹی وی پہ ڈسپلے ہو رہا ہے ملکل ایسی ہے وہ وہ کام نہیں کر رہا جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کیا کیا بہودگیوں میں ہم لوگ مسروف ہوتے ہیں وہ نہیں اوپن سب کو پتا چلے وہ پڑے رام سے کہتا تھا یار جو میں نے کیا سب کے سامنے کیا یہ بات ہے اب اس میں اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیئر لیڈرز کو جس طریقے سے ہمارے خطے کے لوگ دیکھتے ہیں خطے میں انڈیا بھی آیا تھا بہت آگے ہوگا موڈرن ہوگا آج کے دور کی سوچ پریویل کر رہی ہوگی آج کے دور لیکن اس کے باوجود بھی نا وہ دکیانوسی وہاں پہ بھی ہے انڈیا میں اسے دکیانوسی کہیں گے یا یہ کہیں گے اس خطے کا یہ مسئلہ دکیانوسی یار دکیانوسی ہوتی بجا کیا ہوتی اے انجر اے خان صاحب انجر میں کہیں یار کوئی اس کے پیچھے کوئی واردات کی تفصیلات ہوتی ہیں مطلب ہے اے جو انجدے چکرچے سارا کام بھائے بس ہوں جے بس مائنڈ سٹ بن گیا ہوا اس مائنڈ سٹ کے ساتھ ہمیں بات کرنا اب یہ اس کا دیکھو کہ یہ کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سکول کالیج ہوتے ہیں چیئے لیڈرز کے وہاں جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے پورا ایک ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ میں پاس فیل بھی ہوتا ہے بھائی ملہا پروپر ایک فیلڈ ہے یہ ایک طرح جسا ہم جنرلزم کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ امتحان دیتے ہیں یا کہیں انٹرویو دیتے ہیں ٹھیک ہے پاس فیل ہوتے ہیں ایسے ہی ہے تو اس میں بھی بھائی جان یہ چیئے لیڈرز کا جب کورس ہوتا ہے تو اس میں بھی پاس فیل ہوتے ہیں ہم نے اس طرح کو سمجھے نہیں آسی کہنا آنے کڑیاں اچھل لی ہیں انجنگ کر رہے ہیں یہ بھائی ہوتگی ہے یار وہ کر کے دکھاؤ چھب میں نے میں نے کیا ہے کہ میں نے سات مہینے کا ٹائم دے دے میں آپ کو ایسے کر کے دکھاؤں گا ٹھیک پتہ نہیں کر کے دکھاتا نہیں دکھاتا اس کو کورس کا پتہ نہیں پاکستان میں تو کورس ہوتا ہی نہیں پاکستان میں کوئی سکول اور یہ نہیں پاکستان میں ڈگری ہوتی ہے ڈگری وہ دوسری ڈگری ہوتی ہے جس کو اپنا وہ بلوشتان کے چیف منسٹر کیا کہتا تھا بڑا اچھا سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے کہا ڈگری ڈگری ہوتی چاہے جیلی ہو باہر اس کی بڑی محظر تھی اگر اس کی ڈیپٹ میں جایا جایا تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے چلے اس تار صاحب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ جو آپ کا یہ ہو گیا اب اس میں ایک جو چیز تھی چیزیں تو بہت ساری تھی لیکن وہ یہ تھی کہ انجریز دورنگ دی پرفارمنس انجریز اب یہ کسی کو پتہ کہ دنیا بھر میں جتنی بھی سپورٹس جی ایتھلیٹک ایونٹس ہوتے ہیں جی اس سب سے زیادہ فوٹبال کی ہوتے ہیں ایسی ہے وہ مور دن فیپٹی پرسنٹ ہے بلکل ایسی ہے اس کے بعد باسکٹ بول آیتا ہے بیس بول آیتا ہے ساکر آیتا ہے یہ مختلف چیزیں سب سے کم جو ایتھلیٹک ایونٹس تھے یہ ایک ریسرچ تھی جو بڑا عرصہ ہو گیا مجھے سال ڈیر سال ہو گیا پڑی کو کہ اس میں یہ ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو سپورٹس ہوتی ہیں جی تو ایتھلیٹک ایونٹس کس کے کتنے ہوئے ہیں پرسنٹیج کے ساتھ آگے نمبر آف ایونٹس ٹھیک ہے پرسنٹیج کے ساتھ یئر وائز ٹھیک ہے پچھلے کافی سالوں کا تھا ٹھیک ہے تو اس میں تھا کہ ایک چیئر لیڈرز اور ایک آئیس ہاکی آئیس ہاکی ٹھیک ہے اس کے ایونٹس ایونٹس سب سے کم تھے 1.2 پرسنٹ پوری دنیا میں لیکن انجریز جو تھی وہ چیئر لیڈرز کی نوٹ آئیس ہاکی کی چیئر لیڈرز کی انجریز جو تھی فوٹبال سے بھی اوپر تھی حالانکہ فوٹبال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انجریز ہوتی ہیں دنیا بھر میں فوٹبال میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کے ایتلیٹک ایونٹس دیکھیں کتنے ہوتے ہیں پوری دنیا میں فوٹبال کے اور چیئر لیڈرز سکورٹس کے جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ دنیا میں 1.2 پرسنٹ ہے 1.2 پرسنٹ میں آپ کی انجریز کا سٹیٹ یہ کہتا ہے انجریز کی پروپورشن یا شرح اس کی یہ ہے یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے مثلا بیالیس لوگ جو میں نے پڑھا تھا آخری جو سال تھا اس میں تو بیالیس جو سٹوڈنٹ تھی جو انڈر ٹریننگ تھی انڈر ٹریننگ تھی بیالیس تو وہ زخمی ہوگی تھی اب زخموں کے حوالے سے دیکھا جائے ٹھیک تو یہ ہوتا ہے ہارٹ اینڈ کارڈک اریسٹ ہاں بالکل ہوتا ہے ہارٹ اینڈ کارڈک اریسٹ ٹھیک ہے وہ 41 پرسنٹ تھا اب 41 پرسنٹ 41 فیصد ہارڈ انڈ کارڈک اریسٹ یعنی کہ آپ کا دل ہو گیا جیسے اچھل کود میں یہ خود اوپر جاتی ہے ان کا دل بھی چلا جاتا ہے it's very difficult اس میں انجریز ہونی ہیں اس کے بعد یہ جو ہیڈ ہوتا ہے آپ کا کہتا ہے ہیڈ اینڈ برین بیس فیصد اس کا ہیڈ اینڈ برین کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے دماغ دیس ہٹے گی وہ ایک دم گھبرا جاگا ہوئے 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 کہ بچنا بہت کم چانس ہوتا ہے بلکل ایسی تو ان کا چیئر لیڈرز کا ہیڈ اینڈ برین انجری اس کے بعد ٹراؤمو میں چلے جاؤ ٹراؤمو میں تو اکثر ٹراؤمو میں چلے جاؤ تو وہ تقریباً تقریباً کوئی 26 27 پرسنٹ 26 27 فیصد بنتا ہے ٹھیک سیریس انجریز ہیں یہ بلکل ایسی سیریس آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک پرفارمنس کے لیے اور ایک لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اتنی ہارڈ ان فاسٹ رولز کے ساتھ اپنی لائف گزارتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ جس طرح آپ نے ڈپکٹ کیا کہ ان کی لائف کو کوئی مزاق ہی سمجھتا ہے اور لوگ اس پر اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے جی وہ بھی تعداد جو تھی نا وہ میرے لیے بڑی شاکنگ تھی لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کیا وہ کوئی بیس سے اوپر تھی جن کی ڈیتھ ہوگئی اچھا بیس سے اوپر پچھلے دس پناہ بیس سالوں میں پچیس سالوں میں بیس سے اوپر کی ڈیتھ انجریز سے ہوئی یہ جو چیئر لیڈرز کی پرفارمنس ہے اس کے دوران ہونے والی انجری جن سے وہ وہ جامبر ہوتا ہے جی جامبر نہ ہو سکتی جامبر نہ ہو سکتی تو بیس سے زائد ایسی چیئر لیڈرز تھی جو بچ نہیں سکے ایسی انجریز تھی اور اس میں وہی بات ہے اگر آپ کہنا جاتے ہیں تو ہمیں بہرحال کچھ چیزوں کو ہوتا ہے نا کہ ہم سرسری طور پر کر کے ایک رائے ہم نے ڈیرھ سو سال سے قائم کر لی ڈیرھ ہزار سال سے یا دو ہزار سال سے رائے قائم کی ہم اسی پر ٹھک کر کے اس پر ہم کام نہیں کرتے صرف اٹھا کر اور نہیں جائے یہ سن وہ ہم اس کی کھدائی نہیں کرتے ہم اس کی ڈیپس پر نہیں جاتے اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جی کہ کارج کھان دا مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آج کسی سے پوچھا جائے روٹی نہیں گی ہم بچے دی سکول دی فیس نہیں گی فرانہ نہیں گا تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ چیئر لیڈرز کے ساتھ بھی وہی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ ستار صاحب چلیں اس ٹوپک کو انشاءاللہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو آج ہماری ڈسکشن تھی وہ چیئر لیڈرز کے اردگرد تھی یہ جو آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں سپورٹس کے دوران میچز کے دوران آئی پیل کے دوران ان کی لائف کتنی اٹ رسک ہوتی ہے کن کن مشکل مرحلوں سے گزرتے ہیں اور نائٹ پارٹیز کے اندر ان کو کس طرح مولیسٹ کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کس طرح کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ آپ نے آج سنے اور ہم اس آئی پیل کی سیریز کو آگے بھی لے کے چلیں گے اور اس سے جڑے بھی جتنے بھی معاملہ آتا ہے آج ہم نے آپ کو چیئر لیڈرز کی لائف کے بارے میں بتایا آگے ہم آپ کو انشاءاللہ جو فائنل آرہا اس کے مطالق بھی بتائیں گے سما پوڈکاسٹ کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر